حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت عزید بن عبداللہ اپنے باگ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اعظہ بسری حتی لا عرابادہ حبیبی محمد احدہ اے اللہ میری آنکھوں کی بنائی اچک لے مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں حضور کے بغیر میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی بنائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے جب پتا چلا ان کی بنائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بنائی جاتی رہی تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا مجھے تو کوئی افسوس نہیں میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشار پڑھیں جو حضور کے مثال پہ انہوں نے کہیں اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا سیدہ فاطمہ کہتی ہے سبت علیہ مسائبن لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاراتے بن کے رہ جاتی تو یہ محبتوں کی کیفیت انسان تو انسان رہے وہ غدبہ نامی اٹھنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیس پہ سر رکھ کے بقائدہ آنسوب آیا کرتی تھی وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بن سلیم کے کوئے میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مستدھ کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کی حضور کو دیکھتا رہتا اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے ذاتے اس طرابہ تو وہ مسترب ہو جاتا کبھی چار پائی پہ آ جاتا کبھی چھت پہ کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی اوپر جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکا نہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی الویلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح صدق کے ذات روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے صحابہ دائیں بھائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر نہیں آتا اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بھائیں دیکھتے ہیں رونے والا نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرہ گداز ہیں کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں اللہ اکبر حضور ممبر سے نیچے اترے آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لئے ممبر بنا تھا حضور ممبر پہ بیٹھے تھے پہلے خجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا رونے والا یہ وہ خوشک تنہ تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا اس تنے ہننانہ در ہجرِ رسول زارمین آلد چو اربابِ اقول رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہننانہ آقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا جس طرح کوئی بچہ بچھرا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے اس طرح اس کی گھگی بن گئی اور آقا کریم اس کی اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ لَوْ لَمْ أَفَلْ هَاقَزَا لَهَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے آش کے زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا حضرتِ امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو حلام ہے پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا